اللہ الرحیم لنا من اعوانک و انصارک و شیعتک رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات سارے احبام ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ اللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ و کفا وسلام علی عباده الذین اصطفا خسوسا علی خاتم الانبیاء بالقاسم محمد اللہ محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعسومین خسوسا علی سید الاولیاء امام الاوسیاء علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین اللہ 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 قیلاو فی شانه ذربات علی یاو ملخندق یفولو من عبادت سکل نار حیدری وعلا اولاده المعسومین ورحمت اللہ علی احباب ہم وشیعت ہم وموالی ہم واللعنت علی اعدائه ومنکری فوائل ہم وغاسب حقوق ہم اما بعد فقد قال رسول اللہ سوال اللہ علی و علی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ومن احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من ال کوثر سالوات 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 ماشاءاللہ اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علی السلام اس سارین دی اس عبادت نو اپنی بار گاہج قبول فرمائے خالق علم جزال لا جزال بحق آئیم حد علی السلام اس مجلس نو اس آداداری نو اس گری اوزاری نو اس ماتم داری ساڑھی اس ساب مرہومین تمام شہدائی ملت اور بالاخص اس مجلس دی ان اقاد اچ اپنا کردار ادا کرانا لے بانیان محترم دی مرہومین دی بلندی درجات دا ذریعہ قرار فرمائے پوری دنیا جت جت مظلوم کربلا دی صف عذا بچی ہے ادادارا اور ازاداری دی حفاظت فرمائے اپنی دعا اور عظیم عبادت قبولیت واسطے مل کے با آواز بلند سالوات میرے محترم پاجب القدر سوامین حضرات ایک صحابی ہے ساڑھ چھے میں آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ سلام اس دی نام ہے صدیر سیرفی صدیر سیرفی چھے میں آقا دی خدمت حاضر ہویا امام علیہ سلام دی خدمت چاہ کے ارز کر دے یبنا رسول اللہ اے فرزند رسول اے فرماؤ کہ کیا مومنت مرند وقت سخت کی تی جان دی سوال سمجھ آیا جناب اس پوچھ توڑے اور میرے چھے میں آقا نے ارشاد فرمایا نہیں ایسا ہرگز نہیں جب بھی کسی مرنے والے بندہ مومن کے پاس ملک الموت آتا ہے تو وہ بندہ مومن اس ملک الموت کو اس فرشتے کو دیکھ کر بتابی کرتا ہے زہری بات ہے اس دنی یہ رند ہے دل لگ جائے جس وقت اچانک خبر مل سی ہاں بھئی سلسلہ تیرا ختم ہوگی ہے لمبے سفر واسطے تیار ہو جاؤ اگر تیاری نہیں ہو سہی تو اس وقت پریشان تو امام علیہ السلام ارشاد فرمائی کہ جب کسی مرنے والے بندہ مومن کے پاس کوئی فرشتہ اس کی یہ حالت دیکھتا ہے نا کہ یہ بیتابی کر رہا ہے اس وقت فرشتہ اس مرنے والے بندہ مومن کو کہتا ہے اے ولی خدا مجھے اس خدا عظیم کی قسم جس نے پاک محمد کو اہدہ نبوت پر فائز کیا میں تیرے لیے اس باپ سے بھی زیادہ تو اسے حضرت محمد مصطفی جناب علی مرتضی جناب فاطمہ زہرہ جناب امام حسن مجتمع امام حسین سید شہدہ اور باقی آئیم حدا علیہ مسلام دی زیارت ہوں دیے جب وہ ان سب کی زیارت کر لیتا ہے نا تو اس وقت عرش الہی کی طرف سے آواز آتی ہے اے بندہ خدا یا ایتہ نفس المتمع ایر جئی الہ محمد و اہل بیت اے نفس متمع اینا پلٹ آ محمد اور اس کے اہل بیت کی طرف اور گھبران ودخل جنت میری جنت میں داخل ہو جا اے ہے جناب بندہ مومن دی جڑا مولا علی دا محب ہے جڑا فاطمہ زہراد محب ہے جڑا علی ولی تُلے کے آخری حجت تک امام مہد علی سلام تک نو اپنا پیش وام اندہ اس دی اے فضیلت ہے سلامات پڑو نو محمد و علی امام علی فرمیدن کہ اس وقت مرن علی بندہ مومن واسطے اس تو زیادہ کوئی بھی پسندیدہ چیز نہیں ہندی کہ اس دی روح اس منادی دی آواز دے لبے کا آکھ ہے اس نے جنت خوش خبری دے دیتی گئی حضرت رسول خدا مسجد نبی دے اندر تشریف لائے میں اصل میرا موضوع بیان کرنا چاہنا کہ محب اہل بیت دی محب علی دی عزمت کیا ہے توجہ ہے نا میرے احباب آپ نے مخصر ٹائم دے اندر سب کچھ بیان کرنا ہے حدیث دی روش نہیں ہے حضرت رسول خدا مسجد نبی دے اندر تشریف لائے مسجد حق حضرت عبو بکر عمر موجود آئی اور دوسرے خون حضرت علی حیدر قرار موجود رسول خدا اتھے جا کے بیٹھے جت مولا علی 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 موجود اور مسجد دائیں اور بائیں جان بیک کے فرمایا کہ قیامت دن کچھ لوگ ایسی ہوں گے جو نور کے ممروں پر بیٹھی ہوں گے اور ان کے نورانی چہرے چمک رہے ہوں گے پیغمبر نے اے جملہ ترائے دفعہ ارشاد فرمایا جنر پیغمبر نے ترائے دفعہ جملہ ارشاد فرمایا جس طرح روایت دے لفاظن آپ نے کو لپڑن دا آدھی نہیں تو جنر پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا حضرت ابقر اٹھے انہا کہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول فرماو کیا میں انہا لوگ ہیں جنر پیغمبر نے فرمایا بہجا سمجھا رہے گی حضرت عمر اٹھے انہا کہ یا رسول اللہ فرماو کیا میں انہا لوگ ہیں جنر پیغمبر نے فرمایا بہجا حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے سمجھدار صحابین رسول خدا دے انہا جنر اے منظر ویکھیا تو تو اٹھے انہا سوال نہیں کیتا کہ یا رسول اللہ کیا میں انہا لوگ ہیں جوہاں انہا کہ یا رسول اللہ اے فرماو کہ جڑا تُسا اے فضیلت بیان کیتی اے کون لوگ سن تُسا سانو انہا لوگ دیا علامتہ دسو تاکہ ایسا انہا دی علامتہ نال پہچان لگ جدن عبداللہ ابن مسعود نے سوال کی تا آقا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود حضرت علی 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 سلام کے کندے پر ہاتھ رکھ کر پیغمبر نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود پریشان کیوں ہو گیا ہے وہ لوگ جو قیامت والدن عرش الہی کے دائیں اور بائیں جانے بیٹھے ہوں گے اور ان کے نورانی چہرے چمک رہے ہوں گے وہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں حضا وشیعت ہو وہ علی اور علی کے شیعہ ہیں حیدری نعرے ممنوع کوئی نہیں ٹھیک مجلس دی ابتدا ہے ایک پر دوبارہ نعرہ سناؤ نو ماشاءاللہ جناب محبان اہل ویت دا مجمع میرے سامنے موجود تو اٹھی زیارت کر کے میں خود بھی اللہ تعالی دا شکر ادا کرنا اور یہ مدرسہ جامعہ حیدری اموجی والا اس دے اندر ہی میں نے اپنی تعلیم دی ابتدا کی تی ہے اس خدا عظیم دا شکر ادا کرنا جس نے موقع اتا فرما توا جیسے مومنین دے سامنے میں چند الفاظ سلوات پڑھو محمد وآل میرے بھائیو چونکہ واقعی اجڑہ ہوندے وہ یاد راند بعض اگر اگر مومن مجیلے سنن کی گئی مولانا صاحب نے زاکر صاحب نے کے پڑھے آئے آخر کے پڑھے آئے پتہ نہیں نجاد کوئی تو واقعی اگر سنائے جاوے تو یاد راند تو میں واقعات اور فرامین دی روش نیل تواڑے سامنے گزار ارشاد کر رہی ہزرت آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام انہا دے کول ایک شخص آیا انہا دا منہ نالا بندہ مومن اس آگ سلام کیتا اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اے فرزند رسول تواڑت میرا سلام ہوئے امام علیہ السلام نے جواب دیتا امام علیہ السلام اس کو فوراں سوال کی تود ادسا تیرے علاقے دے مومنین دا کیا حال توجہ ہے نا میرے آبا اس آگے بڑے اچھے لوگ بڑے نیک بڑے پاکیز دے لیں اس خون راویہ دے کہ اس اتنی تعریف کیتی کہ جتنی تعریف دے لائک اچھے تہن لیکن جتنی اس تعریف کیتی اتنی دے لائک جتن امام علیہ السلام ارشاد فرمائے اچھے دسا تیرے علاقے دے جیڑے مومن ہیں امیر مومن کیا غریب مومن دے خبر گری کر دن یا کوئی نہ اچھا کہ مولا قلیلت بہن تھوڑے ہیں ایسے مولا فرمائے چھے دس تیرے علاقے دے جیڑے امیر مومن ہیں او غریب مومن دی تیمار داری کردن یا کوئی نہ جدن او بیمار ہو جام انہ دی بیمار پرسی واسطے جاندن یا کوئی نہ او سا کہ مولا قلیلت ان بہن تھوڑے مولا فرمائے چھے دس تیرے علاقے دے جیڑے امیر مومن ہیں او غریب مومن دی مال مدد کردن یا کوئی نہ او سا کہ مولا مولا جو علامات آپ بیان کر رہے ہیں ہمارے علاقے کے جو مومن ہیں ان میں ستو کسی میں بھی یہ علامت نہیں پائی جاتی امام علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ علامت نہیں پائی جاتی کہ تمہارے علاقے کے مومن امیر مومن وہ غریب مومنوں کی خبرگیری نہیں کرتے وہ ان کی بیمار پرسی نہیں کرتے ان کی مالی مدد نہیں کرتے امام علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ علامت نہیں پائی جاتی فکی فی یز امو اپنے ذہن دے کس طرح سوچ نہیں امام علیہ السلام تعجب دا اظہار کر کیوں سوچ اہل بیت تشیعہ جڑا ہندہ اہل بیت تمنہ نالا اس دا صرف عقیدہ ٹھیک نہیں ہندہ بلکہ عقیدہ دے ٹھیک مر نال اس دا عمل بھی ٹھیک سلوات پڑو محمد میرے بہت رم سامین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دا فرمان امام علیہ السلام دا فرمان ہے بلکہ پنیوی عقیدہ فرمان ہے امام علیہ السلام نے فرمایا انما شیعت علی 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 سلام توجہ ہے نا میرے اہبا سلوات پڑو محمد وآل محمد پنجم آقا دا فرمان پنجم آقا ارشان دا فرمان انما شیعت علی 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 السلام حضرت حضرت gir اللہ آقا 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 پنجم آقا دا فرمان لالو تو بھی ترے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار مردہ بار مردہ بار یا آمین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مردہ بار سلوات پڑھو محمد و حال محمد اللہ اکبر اللہ اکبر محمد و حال محمد محمد پنجمی آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ شیعہ علی کون ہوں گے ہیں محبہ علی کون ہوں گے ہیں فرمائندن اِنَّا مَا شِيَةُ فرمائندن شیعہ علی کون ہوں گے ہیں مولا فرمائندن محمد فرمائندن يا اللہ اکبر خصوصاً مومنت خرچ کرتے ہیں باقی لوگ ہیں تو تبھی خرچ کرانے حکم ہے لیکن خصوصاً امام علیہ السلام ارشاد فرماراً المتبادلون فی ولایتنا جو ہماری راہ ولایت میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں توجہ ہے نا میرے حبا دوسری علامت فرمایا المتحابون فی مبدتنا علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں محبت رکھنے کی بنیاد محبت رکھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے مولا فرماتے ہیں فی مبدتنا ہماری راہ مبدت میں کہ یہ علی کا ماننے والا ہے ایک دوسرے نال محبت دی وجہ دنیاوی نہیں ہندی بلکہ محبت دی وجہ اے ہندی ہے کہ اے علی دا منہ نال ہے اور پھر مولا ارشاد فرمائی دن کہ علی دا شیعہ وہ ہندہ ہے جو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں ملاقات اور ملنے کا مقصد کیا ہوتا ہے فرمایا لے اہی آئے امر نا تاکہ ہم آل محمد کے عمر کو دین کو زندہ کیا جائیں ماشاء اللہ تُو سب دیکھو نا تواڑے اندر ساڑے اندر اعلامتیں ہیں یا کوئی نا ماشاء اللہ میں تا تواڑے اندر اعلامتیں نظر آ رہی ہیں مولا فرما رہے ہیں جڑے ساڑی راہ ولایت اچھ خرچ کردن ماشاء اللہ جلس دا اعتمام دا سریعہ کہ تواڑے اندر پہلی اعلامت بھی موجود ہے اور پھر فرمایا میرے مطابق جتنے بھی احباب تشریف فرمائیں اے ایک دوسرے دن محبت رکھیں اور محبت بھی بنیاد علی علیہ السلام دی بھی علایت ہے اور پھر تیسری علامت فرمایا اعلامت زیادی اعلامت زیادی اعلامت زیادی اعلامت زیادی مولاقات کرن دا مقصد ہوندائے کہ تاکہ اصلا آل محمد دین نو زندہ کی تڑ جائیں سبان اللہ تو سا سکھن مات دے آئے بیٹھے ہو تاکہ اپنے علاقے جا کے اپنے بچے انو مومن انو لوگ انو انہ دی ہدایت کریے انہ دے درمیان آل محمد دین نو زندہ کریے اچھا اترائے علامت مولا ارشاد فرمایا اور پھر فرمایا فقط اترائے علامت نہیں فرمایا اذا آسنو اس طب شروع علید شیعہ ہوں تم جدہ نیکی کرن تنیکی کر کے خوش ہوں دیں سبان اللہ اور پھر فرمایا وَإِذَا سْتَيْعَسُ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے آخر گناہ گار بندہ ہے گناہ ہو سکتا ہے کبھی فرمایا پھر جلدی کرتے ہیں کس بات میں استغفروا اللہ سے توبہ کریں سبان اللہ اور پھر فرمایا اِذَابْتُلُو اِذَا اُوتُو شاکروا علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں جب ان کو کوئی نعمت خدا ملتی ہے تو وہ اسراف نہیں کرتے شاکروا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں سلوات پڑھو نا محمد والد چونکہ ایک مدرس ادھا پروگرام ہے اتھے ایسا ماشاءاللہ سکھن واسدے آئے ہیں مولا اتھے اس جملت اتھے غور کرو مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیدن انہوں کوئی نعمت ملے تا او کیا کردن اللہ دا شکر آدھا اور ساڑھے کو کیا ہوندہ ہے ایسے غیر شرعی کام کیتے ہیں وہیں دن کسی نو بیٹا ملے آئے تا او جناب غیر شرعی کام کردہ ہے خوشی منامن دی اجادت ہے خوشی منامن چاہیے دیئے نعمت جو ملی خوشی منامن بھی ہیت قسم دا اللہ دا شکر ہے خوشی تا منامن چاہیے دیئے لیکن خوشی کرن دنال ایسے کام نہیں ہونے چاہیے دے کہ جنہ دی شریعت اجانت نہ دے مولا فرمائے دن کہ وَاِذَبْتُلُو سَبْرُو اور جب ان کو آزمایا جائے علی کے شیعہ کو کوئی مسئیبت آ جائے کوئی مشکل آ جائے سلامات پڑو محمد وآلہ اللہ 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 جب ان پر کوئی مسئیبت آ جاتی ہے تو مولا فرماتے ہیں سَبْرُو تو وہ سابر کرتے ہیں یہ علید شیعہ دی علامت ہے کہ علید شیعہ علید منہ اللہ سابر ہوند ہے اور ایک فرمان ہے کہ اگر کسی دے اندر سابر نہیں ہے تو اس دے اندر ایمان نہیں ہے سلامات پڑو محمد وآلہ بارے دیگر سلوات بارے دیگر سالوات بس جناب آپ نے گفتگون حتم کرنے لگا میرے بعد پڑھنے لے حضرات محترم حضرات موجود ہیں امام علیہ السلام فرمائند علید شیعہ دی علامت بیان کرن فرمایا علید شیعہ کون ہند فرمایا برکتن لمن جاور علی کے شیعہ اپنے پڑوسیوں کے لیے اپنے ہنسائیوں کے لیے برکت ہوتے ہیں اور پھر فرمایا وَسِلْمُ لِمَنْ خَالَتُو اور جن کے ساتھ ان کا آنا جانا ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ ملتے جلتے رہتے ہیں فرمایا سِلْمُ لِمَنْ خَالَتُو تو ان کے لیے وہ باعث سلامتی ہوتے ہیں باعث زحمت نہیں کوئی لوگ ہوندے نا کہ جن انویق کے بندہ دوئیے ہوں جتنے تک موجود ہے ساڑھے واسطہ چائیں کوئی نہیں کیوں جو اس دی مقصد ہے طبیعت اس طرح دی ہوندی کیوں کیا ہے تنگ کردہ دوسرے بندے تو مولا ارشاد فرما رہا ہے کہ علید شیعہ دی علامت ہے سِلْمُ لِمَنْ خَالَتُو او تا پائے سے سلامتی ہوتے ہیں او تا مسائل حل کردیں پریشانیاں دور کردیں سلوات پڑھو محمد وآلہ اللہ 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 ستمیں آقا حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سلام گیتا گفت گوت وعد مولا نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ ابن جہیہ کاہلی تیاری کر لائیں اس واسطے کہ تیری موت وقت قریب ہے آجا میں سون کے رون لگ گئی مولا فرمایا رون دا کیوں ہیں آجا مولا رون ایت کیا کران میں نو مرن دی خبر دیتی گئی ہے تو وقت کیا کران مولا ارشاد فرمای جن ٹھیک ہے تینو موت دی خبر دیتی گئی ہے لیکن تینو ایک خوش خبری بھی ہے پریشان نہ ہو گھبرا نہیں انتا من شیعت نا تو ہمارے شیعوں میں سے سبحان مہم جزاکم اللہ اللہ تعالیٰ سانو حاضرین سارے انو صحیح ماند شیعہ علی بڑھن دی توفیق مولا علی دی زہری اکو مدد دورے کوفی شہر نو دارول حکومت بڑھایا نے ایک دن فرمایدن حسنین بیٹا آج کل میری زہری اکو متے میرا دل لدہے کہ میری شاہد دورے چھیک واری میری ادھییاں کوفا بیک لمنہ بیٹا مدینے دور جاؤ میرے پردہ داران کوفے گھننا ہو جناب حسنین مدینے دور گئے اپنے اہل و ایال دی تیاری کرائی نے آج کل وستی آئی نبی دی آل کافلہ مدینے تو تیار ہوئے بڑی شان اور احترام نال تورین علی دیاں دیاں دارو وزرگ انہیں پڑھ دے گئے آج کل بخد تو پارا نبی تے علی دیاں دے کئی بھی رابی بھی دے کافلے تو اگے گے جا رہے ہیں جڑے راستہ چلنہ لے مسافرن و آدن رہ ولا جاؤ اس راحت زہرادیاں دیاں سفر کر رہے ہیں کئی بیراز کاروان تو پچھے پچھے چال رہے ہیں جڑے تیز رفتارن و آدن اہستہ چلو اس راحت اگے عدم دیاں شہزادیاں سفر کر رہے ہیں اس شان اور شوقت نال پاک کافلہ کوفہ دے بھرو پہنچئے انہیں آدن کے مولا علی نے شہر طبی احراقے خود استقبال کیتے پہلے سواریاں دی مہار ابباس دے ہتھے چاہیے مولا علی فرمائے دینا ابباس بیٹا ہون تو چھوڑ دے مہاراں اتھو لے کے گھر توڑی دیاں دے محملہ دا مہاری میں آپ علی بن مولا علی خود مہار نپیئے تجدہ شرم علی دی نیب زہرانو پتہ لگ گئے کہ محملہ دی مہار خود میرا بابا علی نپی گئے حولے دیا محملی چھو بول کیا دی بابا تو میرا سرداریں تو میرا بادشاہ میں توڑی دییاں بے عدبی بیئوں دیئے میرے بیراجو موجودن توسا خود تکلیف نہ کرو امام فرمائے دن بچڑا ایک کوفے دیاں پردادار اور تاں تیرے استقبال نو آئیاں کھڑیاں تیرا مہاری بانکے اننو تیری عزت شان پیا سمجھے عجرکمل اللہ شہر داخلوین مسحب خان پڑ دن محلیاں دے نام دے سمجھن بیٹی اس محلے دن آئے ہے اس بزار دن آئے ہے اے فلانی گلی ہے ایک چاوکیچ مولا محمل رکن تی فرمائے دن میریا دھییاں غور نال ویک لاؤ اے بازار سدھا دربان محمل چوبا دائی بابا میں کوئی دربانا جو منجھنے میں تیری شرمالی دی زینبان اے دربانا دے راہ تا پترانو دسے ہاں عددارو مولا علی دی اکا سامن دے بدل بان گئین تی روک فرمائے دن دے تا بخت سلامت نہیں راندے ون دے موسم رنگ بدل آئے مطم ما وانگوں ڈھال بخت ونی ونی ویچ بازار دے آئے او کو حق نہیں ملیا تیڑا برکا لاسین دے وے پیو تیکون سمجھا عجرکو ملاللہ او کو حق نہیں ملیا تیڑا برکا لاسین دے وے پیو تیکون سمجھا ہے تاہی راہ دربار دن دسے آئے مطم امت بازار پھرا ہے عددارو جیدہ مولا فرمائے نا تیری مانوی دربارج بننا پائے گیا ہاں محمل چوواد آئے بابا اندھی تا مجبوری آئے مولا فرمائے نا کئی مجبوری بی بی آ دیئے اندھے پیودا پتر جو کوئی نائی بابا تے تائیں گئی دربارج آئے او کو سمجھ کے دی پیغمبر دی نائی کی تیکائیں پرواز بی بی آ دیئے میرے اٹھاراں ویر جوانن بابا تے جڑھین کائنات شاہے نائی جورت کی سیدی تور زینب کو میرا شیر ابباس عددارو جیدہ بی بی اے فرمایا اے مولا دیئے اکھاں ساون دے بدل بن گئین تے روکے فرمائن دے نہین آرزی مان بھی راوان دے تے آویندیاں ہن تنہائیاں نتبخت سلامت نئی راندے اے چاند روزا ہن شاہیاں مولا فرمائن دن جڑھیاں آورتاں آجے درخواست دیکھے تے تیری کرن زیارت آئیاں یہ آورتاں تے کون پتھر مرے سن تیرے نال حسن عددارو جیدہ علی دیاں دیاں گھر پہنچ گئین کچھ وقت بعد کوفے دیاں کافی عورتاں نے مولا علی انہو درخواست دیتی کہ اکیہ سا مولا تیریاں دیاں دا استقبال کی تے ہونہ سا تیریاں دیاں دی زیارت کرنا چاندیاں ہیں مولا اجازت بخشو امام فرمائن جن ٹھیکے میں اجازت تضرور دینا مگر تُسا میریاں دیاں کونوں ایک ایک دو دو کر کے بننا ہے کیونکہ میریاں دیاں ہو جوم دی آدھی نہیں حالات داراں ہو بیوازا تے جمل دے علی دی دی کوفے دیاں اور تنوں سبا کی پڑھاوے آ نانے دی شریعتی سکھاوے آ تے فرماوے آ او بیبیاں سبا کی پڑھیا کرو تے میرا چیرہ بھی غور نال ویکھیا کرو شگردار زگرنا بیبیاں زہا تے تیرے چیرے دی ہر وقت زیارت کر دیاں بیبیاں کیاں میں مزید تاقید پئی کر دیاں ماں توں کا دی میں دوبارہ کوفے آ تُساں پہچان نہ سکو باتم داراں انقلاب زمانہ دی سال دے بعد اوئے موسم آ گئے جدہ علی دیاں دیاں او جڑ کے کوفے آ گئے ادا داراں اے اوہ کوفے جتے علی دی دی شازادی بڑھن کے رہی آئی آج کئے دین بڑھن کے آئی کھڑی ادا داراں اسے لے بس دی آئی آج او جڑ کے آئی کھڑی او سے لے آئی آئی پیو علی دی حکومت آئی پر سے اللہ لفظ بھی آتاں جڑے روینہ بیٹھے ہو سارے ادا دار بیٹھے ہو ادا داراں جدہ او سے لے آئی آئی پیو علی دی حکومت آئی آج ناؤں بیرا مرا کے آئی کھڑی او سے لے آئی آئی بڑھار بندن آج بڑھار سجے ہوئے ہیں او سے لے آئی آئی پکھیاں دے پروازی بندن آج بڑھار اچ بدماش آئے ہوئے ہیں شرفہ بیٹھے ہو جدہ وسطے وے لے علی دیاں دیاں یاں ماملہ تی پردے بڑھے ہو یاں آج برکے لٹائی و دیاں تی وین کارکے آدیاں ہجابا آیو ساٹا پردہ آج داروں کتنا فرقے جدہ وسطے وے لے علی دی دیاں آئی آئی باختے دو پارن بی بی دے ماملہ دا مہاری کدھی حسن بندائی کدھی حسین کدھی عباس کدھی محمد انفیہ آج اے ڈی اجڑ گئیے مہاری بی مارے آج روکو ملاللہ جہنڈی کمر دے نال مہارے تے ہولے ہولے آداندھائے اٹھو میں بی ماراں کاربلا دے لٹیویاں احترام نال ٹریاں تو آڈی کانڈ تے زہرہ دیاں آج روکو ملاللہ آداروں کتنا فرقے جہنڈ وستے وے لے آئی آئی او سے لے تے ہاری کتنا فرقے جہنڈ وستے وے لے زینب آئی آئی زینب دے بی را گوڑیاں تے سوار کدھوں حسن کدھوں حسین کدھوں عباس کدھوں محمد انفیہ آج ایڈ وے لگے عباس اٹھے وבה زینب دے بی را گوڑیاں تے نہیں لاشاں کربلا سارنے زیاں تے سب کئے کئے لے بی را دروے کہا دیوے پرآن سنا بین بلار چاہی و دیئے اگو درباری ونڈائی تے میں ہوا زینبان جدہ رات منا نے دے روزے تے ونڈا او میرا بابا چراغ بجد آج روکو ملاللہ بڑی سونی مکان دے اندے پائیو آج داروں ماتم داروں سے لے تے آج کتنا فارقے بی بیا دیئے بیمار بچڑا جڑے بدار عبور کا رائیاں بی گانے بداران اگو میری پے کی گلی آگے اگو مکانی آگی آئے جن دے اندر بائی کہ میں قرآن پڑھیں دی رہیاں نانے دا دین سمجھے دی رہیاں آج اوئے عورتان جن میں انہوں سنجاتا کوئی نہیں جولیاں پتھر چاہیوئے نیتے آدیاں کھڑیاں پتھر مارو باغی آگ واہ بائی واہ بائی اللہ تاں دنیا دا کوئی غم آج داروں ماتم صاحب خان پردن ایک مکان دچھاتے چند عورتن ایک عورت پتھر اُلا رہا ہے جن ماراں کہہ دیاں نو نال ایک عورت کھڑی آئی جائیں ہاتھ تچھات پایا ہے آج دی اللہ دے نا تیک واری نہ مار مینو شکلان تو شریف نظر اوہ رک گئیے اے لہ پئیے پہلے معمل دے تلے آکے آدیا بی بی تو ساں کونڈو بی بی آدیاں میں ابھی باک کلمہ کہندہ پڑ دیں آدیاں کلمہ تا پڑ دیاں پاک محمد دا پر توں میں نو ڈسا تینو میرا نا کہہ دسے آئیو میں صد کیا ہوا بی بی آدیاں لی نو جانی آدیاں جانی آ علی دی تے حکومت رہیے کئی موم نہ مائی آئی نا بی بی آدیاں تے آلی دے پترہ نو جانی آدیاں جانی آ پہلا حسنے دو جاہو ساینے نا گینے لگ گئیے علا دارو بی بی آدیاں تے آلی دیاں دیاں نو جانی آدیاں جانی آ بی بی آدیاں لی دی تیاں دناں دس آدیاں آم دا تے پر بڑا رج نہیں چانی علی دی اس تا والی دی اے اے پد ماشاں دا بڑا رے جیڑے وے لیاں کے صدنا اتنے چانی بی بی آدیاں ام حبیبہ آم دا خیر دی ہوئی او سنیاں اوہا زینب واہ بہی واہ مو دا پیٹکے آدیاں مائکیر مننا کے تو زینب آسمان بی بی آدیاں بی بی آدیاں بی بی آدیاں میرے ناو بی رہ مارے گئیں لا شاں کربلا سار تیرے سمن پہلا سنیاں اڈیاں اے تا اوہو حسین آدیاں تے رابدللا بی رہ اے تے راجع فر بی رہ اے تے رہان بی رہ بی بی تو اے تا مائنو دس آئے میرے ناو بی رہ مارے گئیں مائنو نیزیں آدیاں تے اٹھ نظر آئیں اے تے را ناو بی رہ تے نیزیں تے کوئی نہیں میری کہہ دن سائڑا دیئے تنہوہ کڑا پچھ دی تڑپ کے آ دیئے ہو نائی آیا جہندے چولے سیکھ تے راک گئی آئی ما زہر آئے جہندے روب دوں ڈردائے شام تے کوفہ کین گئے یباز بیرہ بی بی آ دیئے ہو لائے گیا ہاں بین بازوں ہاں دے چیزا کھل ماشاءہاہ حجر کھل اللہ چیزا کھل اللہ مرمان